بینا محنت بینا جھنجٹ اور کم بجٹ میں صرف گھر پر استعمال ہونے والے ڈیٹا جرم پاورڈر یا ڈیش واشر سے دس منٹ میں جلے ہوئے برطن کو چمکا کر ساف کریں اور نئے جیسا بنائیں جلے ہوئے برطن کو کیسے گھر پر آسانی سے ساف کیا جائے یہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے یہ چائے کا پین بہت ہی بری تھاں سے جل کر کالا ہو چکا ہے اب اس کو ہم رکھیں گے گیس پر اور اس میں ڈال دیں گے پانی دھیان رہے پانی جلے ہوئے پارٹ سے اوپر تک ہونا چاہیے کوئی بھی ڈیٹا جن پاورڈر یا پھر ڈیش واشر جو آپ اپنے کچھن میں استعمال کرتے ہیں دو چمچ ڈال دیں چمچ سے چلاتے ہوئے ڈیٹا جن کو پانی میں اچھی طرح سے مکس کر لیں اور گیس کی ہائی فلیم کر دیں اور اس میں اچھی طرح سے اوبال آنے دیں پوری طرح سے اوبال آ چکا ہے اب گیس کی فلیم کو کر دیں میڈیم لو اور تین سے چار منٹ تک اچھی طرح سے اس پانی کو پکنے دیں کھولنے دیں چار منٹ ہو چکے ہیں پانی کو میڈیم لو فلیم پر پکتے ہوئے اور یہ دیکھئے کافی حد تک اس کا کلر بھی چینج ہو چکا ہے اور پانی کی کونٹریٹی بھی کم ہو چکی ہے اور کافی حد تک اس کے اندر جلی ہوئی گنگی بھی ہٹ چکی ہے اب گیس کی فریم کو کر دیا ہے ہم نے میڈیم ہائی اور دو منٹ کے لیے اس میں بھی پکا لیا ہے یہ دیکھئے پوری طرح سے پانی کا پوری طرح سے کلر بھی چینج ہو چکا ہے اور کانٹری ٹی بھی بہت کم ہو چکی ہے گیس کی فریم کو ہم نے کر دیا ہے آف اور اب اس پانی کو نکال لیں گے دوسرے برطن میں اور ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھئے کتنی اس کے اندر سے جلی ہوئی کالک نکلی ہے اب ہلکا سا اس کو ہم رپ کریں گے چمچ سے اور یہ دیکھئے جو جلا ہوا پارتا وہ کافی حد تک ہٹ چکا ہے اور اب ہم اسے جونے سے تھوڑا سا رپ کر لیں گے اور یہ بالکل صاف ہو گیا ہے ہم آپ کو اسے پانی سے دھو کر دکھاتے ہیں یہ بالکل چھمکتا ہوا آپ کا ایک دم نئے جیسا پین ہو گیا ہے یہ فوڈ ڈرائجن پاورڈر کا استعمال کر کے ہم نے اپنے پین کو نئے جیسا چمکدار منا دیا ہے تو آپ بھی اس ٹھیک کو ضرور فولو کریں